بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلیقہ نہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو عمران خان با مقابلہ نواز شریف ایک میچ پڑا ہوا ہے تو وہیں دوسری جانب اداروں کے درمیان بھی ایک بڑے میچ کا آغاز ہو چکا ہے ایک جانب پاکستان کی جوڈشری ہے تو دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کیونکہ اس سب کے اندر ایک جانب تو ملٹری کوٹس جو ہیں ان کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کو سپریم کوٹ نے کلدم قرار دے دیا اب جی مبارک و پاکستانی قوم کو نیا چند چڑ گیا ہے اور طاقتوروں نے صاف انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ طاقتوروں کو ایک اور بڑا دھچکا جو ہے وہ بھی سپریم کوٹ آف پاکستان سے لگنے کو تیار ہے اس حوالے سے عام ترین ڈیویلپمنٹس ہیں اور ایک جانب یہ ملٹری کوٹس والا معاملہ تو وہیں دوسری جانب یہ والا کیس جو ہے یہ بھی بڑا اہم ترین ہے آلدو ملٹری کوٹس کے اندر بھی طاقتوروں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور صاف انکار جو ہے وہ اس وقت جڑیچری کو کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا اس وقت نواز شریف ٹرپ ہو چکا ہے نواز شریف کے قریبی ساتھی بھی نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اس سب کے اندر نواز شریف کے لیے کیا اس وقت آپشنز مشکل ہیں کیا اس وقت آپشنز محدود ہیں اور اس وقت نواز شریف کے اپنے حلقوں کے اندر ایک در اور خوف پیدا ہو چکا ہے اور جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے جتنی سہولتکاری ہو رہی ہے اور اس سب کے اندر نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ بھی بڑے مثالی تعلقاتیں تو اس نکتے پر بھی بات کرنی ہیں جبکہ عمران خان سنم جعوید اور خدیجہ شاہ جو ہیں انہوں نے بھی اس وقت بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دی ہیں یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے تو ماذرت ہمارے ویورز سے کیونکہ بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے اور کچھ گھنٹے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلے آیا اور ہیوجلی جس طرح سے آپ کے سامنے ہم اپ ٹو ڈیٹ موقع پہ جو ولوگز ہمارے آتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں آسکے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس کے لیے ماذرت آپ کی دعاوں کا آپ کے کنسرن کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہ وقت بھی ایسا ہے اس وقت سب کو خدشات لاحق ہو جاتے ہیں سیفٹی ویل بین جو ہے جورنلسٹس کی اس کے حوالے سے بھی تو اس سب کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اب ہاتے ہیں ناظرین اکرام خبروں کے حوالے سے اور بہت کچھ ہے میرے پاس اور بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز بھی ہیں کیونکہ پاکستان کی صافت ایک ایسی چیز ہے اور بالخصوص ہم تو اس طرح سے اسے کبر کر رہے ہیں پچھلے دو تین سال سے جو سیاست کے اتار چڑھاؤں ہیں اور وہی بات ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا تو اس میں چھٹی کوئی نہیں ہے عید ہے بیماری ہے کچھ بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ اندر کھاتے پک رہا ہے اور یہ کچھ ایسا ایسا پک رہا ہوتا ہے کبھی دال کالی ہوتی ہے کبھی دال میں کچھ کالا ہوتا ہے کبھی پوری کی پوری ہانڈی کالی ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام اس وقت ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان سنم جعوید طیبہ راجہ اور اس کے ساتھ خدیجہ شاہ ان سب نے پورے نظام کو الٹا پلٹا کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت ڈٹ گئے ہوئے ہیں جو ڈٹ گئے وہ ڈٹ گئے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزولد متزلزل ہونا تھا ہلنا تھا وہ ہل گیا وہ چلے گئے لیکن جو اس سب کے اندر سے اب ریفائن ہو کے نکل رہے ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے آپ ذرا اس بات کا اندازہ کریں اب سنم جعوید نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھا ہے بہادر لیڈر کی بہادر ایک کارکن بن کر دکھایا ہے اور اس وقت یہ خط جو ہے یہ سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہا ہے اسلام علیکم پاپا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ نے گھبرانا نہیں عمران خان میرا لیڈر تھا ہے اور رہے گا ان کو کر لینے دیں جتنے کیس کرنے ہیں میں بھی تو دیکھوں ان کے پاس کتنے کیس ہیں اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا آپ کی پرنسز یہ خط لکھا ہے سنم جعوید نے اپنے والد کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدیجہ شاہ جو ہے اس نے ایک تفصیلی خط لکھا ہے ناظرین اکرام اور یہ خط جو ہے یہ پانچ صفات پر مشتمل ہے ہینڈ ریٹن خط ہے اور خدیجہ شاہ نے انگریزی میں یہ خط لکھا ہے اور اس میں اپنے سمیت تمام اٹھارہ خواتین کی تکالیف کا ذکر کیا ہے جو صرف اس وجہ سے برداشت کر رہی ہیں یہ تمام تر تکالیف کیونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان سے ظاہری بات ہے کہ ایک چیز بڑی واضح ہے اور اس میں ایک ایک بات لکھی گئی ہے اور بڑی تفصیلی چیزیں جو ہیں وہ اس میں سامنے آئی ہیں لیکن this is something very big and very important عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت نظام کے لیے خطرہ بن چکی ہیں کیونکہ وہ جھوک نہیں رہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور آج کی development میں یہ بھی ہے کہ official secret act کی خصوصی عدالت کے جہاں جبالحسنات ذلقرنین نے عمران خان کے وکیل نئیم پنجوتہ سے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سیل کی دیوار توڑوا دی کہ ہم نے عمران خان کا کمرہ بھی توڑوا دوں جائے سب بھی تانگ نظر آ رہے ہیں اور جائری بات ہے ٹرائل بھی کرنا ہے سب کچھ بھی کرنا ہے قانون کے مطابق اگر کوئی ریلیف مانگ رہے ریلیف بھی نہیں اپنا حق مانگ رہے تو اس پر بھی یہ سب کچھ ہونا ہے official secret act کی خصوصی عدالت کے جہاں جبالحسنات ذلقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سمات کی جہاں جبالحسنات کی عدالت میں جیمن پی ٹی آئی کے وکیل اور ترجمان قانونی امور نئیم پنجوتہ پیش ہوئے نئیم پنجوتہ کا کہنا تھا جیل میں وکلا کو چیئرمن پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جاتا جیج کا کہنا تھا کہ administrative معاملات ہیں جیل مینول کی مطابق جیل میں معاملات چلتے ہیں نئیم پنجوتہ نے کہا کہ آپ سپریڈینٹ اڈیالہ جیل کو کہیں گے تو وہ ویسا ہی کریں گے جیج نے کہا کہ اگر چیئرمن پی ٹی آئی سے زیادہ وکلا کی میٹنگ ہوں گی تو معاملات دیکھنے پڑتے ہیں وکیل کا کہنا تھا کہ سائفر کیس سیکرٹ طریقہ کار سے چلایا جا رہا ہے صحافیوں کو بھی کبرج کی اجازت نہیں جیج کا کہنا تھا کہ سائفر کیس ہے ہی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہم نے تو نہیں بنایا قانون انیس سو تیس کا ہے نئیم پنجوتہ نے کہا کہ صحافیوں کو نہیں لیکن کم سے کم وکلا کو تو جیل میں سماعت سننے کی اجازت دے دی جائے جیج کا کہنا تھا کہ مجھے صحافیوں سے صحافیوں سے سائفر کیس کبر کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں صحافی قابل اعترام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحافیوں کو یہ کبر نہیں کرنے دیا جا رہا نئیم پنجوتہ نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی کو جیڈیشل کامپلیکس پیش کرنے پر بہانے بنائے جا رہے ہیں سپریڈینڈن جیل جان کو خطرے کا بیام دیتا ہے جج کا کہنا تھا کہ چیمن پی ٹی آئی اہم شخصیت ہے ان کی زندگی کا تحفظ ضروری ہے وکیل نے ہی پنجوتہ نے کہا اور یہ تحفظ اس وقت نہیں ضروری تھا کہ خان صاحب خود بتا رہے تھے کہ مجھے ویڈیو لنک پہ اجازت دے دی جائے اب یہ عدالتی جیل میں لگ جاتی ہے خان کے پاس چلی جاتی ہے اب اور معاملات ہیں اور اس سب کے اندر جج عبالعصنات زلقرنہ نے اور بھی کچھ چیزیں کہیں اور اس طرح کی معاملات چلتے رہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی جائج صاحب نے کہا کہ عمران خان کو میں نے سیل کی دیوار تڑوا دی کہ اب میں کمرہ بھی تڑوا دوں میں اور کیا کروں آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اچھا وہیں دوسری جانب جسٹس بابر ستار صاحب اسلامباد آئی کوٹ کے دبانگ جج ہیں اور جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے اہم ترین فیصلے بلکہ آپ دیکھیں کہ ڈی سی اسلامباد کو جو ایم پی او کے تحت یہ گرفتاریاں کرتے تھے اور عدالت کے احکامات کی کھلم کھلا کھلا برزی کرتے تھے اس پہ بھی اچھی خاصی جھاڑ پلائی اور توہین عدالت کا سٹینڈ لیا سٹینڈ لینے والے جا جائے اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ایک کیس سننا تھا لیکن اب اس میں بھی ایک بری خبر ہے اور اسلامباد آئی کوٹ کے جسٹس بابر ستار پاکستان طریقہ انصاف کے چیمن عمران خان کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ کیسز میں ادم حاضری پر احتساب عدالت سے خارج کی گئی زمانت کی درخواستیں بحال کرنے کے کیس کی سماعت کرنے والے بینچ سے الگ ہو گئے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے چیمن پی ٹی آئی کی دو نیب کیسز میں زمانت کی درخواستیں بحال کرنے کی کیس کی سماعت کی عدالت نے استفسار کیا کہ چیمن پی ٹی آئی چیمن نیب بورن جاری کرتا ہے ان کا اپنا بیان ہے کہ انہیں ان کیسز میں گرفتار نہیں کیا گیا جیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مزفر باسی نے بتایا کہ چیمن پی ٹی آئی کے بورن گرفتاری موجود ہے عدالت نے پوچھا کہ آپ نے زیر حراست ہونے کے باوجود ابھی تک تفتیش شروع کیوں نہیں کی اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ قانونی طور پر اس طرح ہم تفتیش نہیں کر سکتے جیسٹس بابر ستار نے کہا کہ ایک شخص گرفتار ہے تو نیب اپنے مقدمات میں بھی اس سے تفتیش کیوں نہیں کر رہا رطیب کوزہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسی عدالت کے دوسرے بینچ نے ہماری چھے مقدمات میں زمانت کی درخواستیں بحال کی ہیں جیسٹس بابر ستار نے کہا کہ جس بینچ نے یہ آرڈر پاس کیا ہے میرا اس سے اختلاف رائے ہے میں یہ کیس نہیں سن رہا جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے وہی یہ کیس سنے گا کیونکہ میرا موقف یہ ہے کہ ایک شخص گرفتار رہے تو دیگر مقدمات میں بھی گرفتار قرار دیا جا سکتا ہے جیسٹس بابر ستار کی جگہ جیسٹس تارک محمود جانگیری آئندہ سمات پر بینچ کا حصہ ہوں گے اور کیس کی سمات مزید چھے نومبر کو ہوگی تو جیسٹس بابر ستار سے کچھ ریلیف کی امید تھی لیکن وہ نہیں ملا اور جیسٹس بابر ستار نے بڑا ایک سخت موقف جو ہے وہ اپنایا ہے سیویلینز کا ٹرائل ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان سابق جو ہے عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے اس سب کے اوپر سمات کی اور کیس چل رہا تھا تو اس وقت کچھ ساپی ہیں جو ترجمان بنتے ہیں اداروں کے یا پھر پی ڈی ایم کے ٹولے کے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جی ٹرائل جب بھی ہوگا تو ہم عدالت کو بتائیں گے تو جیسے ہی یہ پانچ رکنی بینچ بنا تو عدالت کو بتا دیا گیا کہ جی ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور ٹرائل جو ہے وہ ایک سو دو بندوں کا ہم نے شروع کر دیا ہے البتہ پانچ رکنی بینچ جسٹس اجازو لیسن کی سربراہی میں اس کیس کو اس نے اڑا کے رکھ دیا اب یہاں پر ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہ حکومت میں سیویلینز کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے نگران حکومت میں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ طاقتوروں کا نگران حکومت کا ریاست کا یہ موقف ہے جو اس وقت چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس وقت ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کابینہ کے دوارکان نے یہ کنفرم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پیر کو سنائے گئے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی تاہم وزیر طلاق سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم یہ اپیل دائر کریں گے مرتضی سولنگی نے وزارت قانون اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر فیصلے کا جائزہ لینے کا کہا اس معاملے پر وزارت قانون کی رائے کو مدنظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی یہ کہا گیا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں لیکن یہاں پر یہ اندر کھاتے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایک کے تحت اسے چیلنج کیا جائے لیکن ایک چیز یاد رکھے گا اس بینچ سے بڑا بینچ بنے گا جو سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے اس کے اوپر یہ اپیلیں سنے گا لیکن یہ بینچ جو ہے اور جو کمیٹی ہے تین رکنی سینئر موس ججز کی جو کہ ذہری بات ہے جسٹس سردار تاریخ مسعود اور قاضی صاحب اس میں آل این آل ہیں قاضی صاحب کا یہ ہولڈ ہے اس کمیٹی میں بھی تو یہ بینچ بے قاضی صاحب کا بنایا گیا تھا اور یہ سب کچھ بھی ہوا تو یوں لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کو ماننے سے اس وقت ریاست نے طاقتوروں نے نظام نے صاف انکار کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا دوسری جانب ایک اور کیس چل پڑا ہے اور قاضی صاحب جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر بڑا کنی کتر آ رہے ہیں ڈائریک کنفرنٹیشن سے انہوں نے یہ بینچ بھی ملٹری کورٹس والے میں خود بھی بیٹھ سکتے تھے نہیں بیٹھے نوے دن میں انتخابات والے میں بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے قاضی صاحب لیکن وہی بات ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا تو قاضی صاحب جو ہیں ان کا یہی ہے کہ سہری بات ہے آئین اور قانون کے ساتھ جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہے ہیں انہیں موقع موقع پہ ایسے دریا جو ہیں وہ پار کرنے ہوں گے اعتزاز حسن نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اعتزاز حسن نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر جلد سماعت کے لیے آئینی درخواست پر جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے اور استدا کی گئی ہے کہ شہریوں کی آزادی دعو پر لگی ہوئی ہے عدالت مقدمے کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرے اور اس طرح سے پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے جو آئین کے خلاف کام ہو رہے ہیں ان تمام تر کاموں کو روکا جائے تو یہ بھی ایک بڑا میچ پڑ سکتا ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اندر عمران ریاض کا ذکر ہے اس کے اندر جو دیگر لوگ ہیں شیخ رشید صداقت عباسی عثمان ڈار فروغ حبیب اور اس طرح پر اغوا برائے بیان والے لوگ اور جو استحافی غائب ہو جاتے ہیں ان کے والے سے یہ ساری چیزیں اور جس طرح سے انہیں گمشدہ کر دیا جاتا ہے اس سب کے اوپر اعتزاز حسن صاحب کی ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے جو کہ آئین سے متصادم ہے اس میں بہت سے لوگوں کو نوٹسز ہو سکتے ہیں اگر تو قاضی صاحب سٹینڈ لیں تو یہ بھی قاضی صاحب کے سامنے ایک اور بہت بڑا امتحان ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب سرخروع ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی تک وہ اسکیپ ہی کرتے جا رہے ہیں ایسی چیزوں کو اب بھائیں دوسری جانب ناظرین اکرام اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کچھ قریبی صحافی بھی اور نواز شریف صاحب کے قریبی حلقوں کے اندر ایک اور تشویش آنا شروع ہو چکی ہے اور اس تشویش کا برملہ اظہار جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور ہم تک بھی یہ بات پہنچی ہے نواز شریف صاحب کے کچھ قریبی حلقوں سے کہ اس وقت بہت سے کنسرنز ہیں کہ اگر عمران خند صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو نواز شریف کو کہیں ٹرپ تو نہیں کیا گیا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیشہ سے تعلقات تو مثالی ہی ہوتے ہیں جب آتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے پاکستان کے اندر لیکن پھر انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ایسا ون پیج ہوتا ہے کہ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی ایسا ون پیج ہمیں بھی لگتا تھا ون پیج بڑا بہترین لیکن جب وہ صفحہ لیر و لیر ہوتا ہے تو جتنا ہی وہ ون پیج مثالی ہوتا ہے جتنا ہی وہ ایک صفحہ بہترین ہوتا ہے جتنا ہی وہ آپس میں ایسی ہم آہنگی ایسی کاؤپریشن جب وہ تڑک کر کے ٹوٹتا ہے تو اس کی کرچیاں بھی اتنی ہوتی ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا اور پچھلے گورنمنٹ کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی اور میاں صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک یونیک ریکارڈ ہے اور میاں صاحب کا ریکارڈ یہ ہے کہ طاقتوروں کے ساتھ بڑے بہترین تعلقات کے ساتھ وہ آتے ہیں کندوں پر بیٹھ کر آتے ہیں پاؤں پکڑ کے آتے ہیں لیکن میاں صاحب گلہ پکڑنے سے بھی اجتناب نہیں کرتے اور میاں صاحب جو ہیں وہ بھی سب کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا نہیں لیکن میاں صاحب کو ڈر لگا ہوا ہے میاں صاحب کے قریبی لوگوں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونا ہے جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ان انڈنگ سائیکل ہے جو کبھی بھی نہیں ختم ہوگا اور دیرز ای ریزن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف ملک بچاؤ لیکن کسی کے کندے پر نہ ہو نواز شریف اگر کسی کے کندے پر آ رہا ہے تو پھر نواز شریف کو سرندر کرنا پڑے گا جو کہ وہ کر چکے ہیں حصولاً لیکن سرندر کے باوجود بھی نواز شریف صاحب کے لئے کوئی زیادہ بہتری کی امید نہیں ہے اور حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور طاقتوروں کے ساتھ ون پیج جو کہ ابھی بن رہا ہے بڑا بہترین بن رہا ہے لیکن وہ لیر و لیر بھی ہو سکتا ہے اور آوازیں پہلے سے اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کامران خان صاحب جیسے صافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور اس چیز سے خود کو ڈسٹنس کریں اس وقت یہ پرسپشن عبام میں پائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی سہولتکاری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو اس پرسپشن کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ اثر بڑا سخت ہے یہ بڑی سخت چیز ہے اور یہ ادارے کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آبویسلی جو کامران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں اور میں نے کالورت کی ان کی ٹویٹ آپ کے سامنے رکھی بھی تھی تو یہ جو ساری چیزوں کو اگر ذہن نشین رکھیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انسلٹینٹی ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ بس یہی اس سارے معاملے کا لبے لباب ہے اپنا بہت خیال رکھیں لانکمان پاکسان